موسیقی نمشکار اور آدھا بات سنیچرے دیزمبر کے ساتھ تاریخ پیشی آپ کے لیے ساتھ دین کے خبریں اخت دیزمبر سترف پروسس میں پچھلے ہفتہ سب کو انتیس تاریخ نوویمبر کو فیصلہ سنایا گیا ہے کریسرات کے ذریعے جج کے ذریعے ایک مقدمہ جو دو ہزار ساتھ سے چل رہا تھا یہ شروع ہوا دو ہزار ساتھ میں اس میں اب فیصلہ سنایا گیا ہے اور اس میں ہوفت فردخت جو تھا اندینوں کا لیگر بفیل ہے پر تیسی باوتر شا اور اندینوں میں پریسیدن سورینام دیس کا ان کو بیس سال کا سسا سنایا گیا ہے بیس سال کا قید کا سسا سنایا گیا ہے لیکن جج نے کہا ہے کہ انہیں ہراست میں نہیں لیا جائے گا یہ فیصلہ جج نے نہیں لیا ہے انہیں ہراست میں رکھنے کو انہیں قید میں رکھنے کو یعنی خفانگنیمیں نہیں خلاس اسی سلسلے میں بہت سے ایسے معاملہ باہر آئے ہیں بہت سے ایسے لوگ اپنا ویچار پہ اشکیے ہیں لوگ اپنا بتائیں کیسے ان لوگوں کے خیالیں اسی سلسلے میں اور بہت سے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں بہت سے چرچہ ہوتا ہے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ باہر دیش جو ہے وی دیش میں کچھ ایسے دیشوں ہیں جو اپنا بیان بھی باہر لائے ہیں اور اس میں فرانک ریک تھا دوچلاند، ہولیند، سپائن، فرینخت کوننگ ریک اور امریکہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کریکس رات کا جو فیصلہ ہے اس کو عزت دینا ہے اس کو سوکار کرنا چاہیے یہ سب کئے سالوں سے یہ مقدمہ بھی فالو کر رہا تھا اور یہ سب خوش ہے کہ اب اس میں فیصلہ سنایا گیا ہے خاص طور پر ان لوگوں کو لوگ دھیان میں رکھتے ہیں جن لوگوں کے پریوار یا جن لوگوں کے چاہنے والی جو ہے دیزہ مرکے آنٹارک انہی سو بیاسی نہیں دیتوی انتخت تک میں جن لوگوں کا قتل ہوا ہے ویسے کریکس رات ہو فردخت دیسی باوتشے کے لیے بیس سال کا قیت کا سساں کا مانگ کیے ہے کیونکہ یہ رختر جج جو ہے ان کا یہ ماننا تھا کی پوری طرح سے زابیت ہوا ہے کی باوتشے کا ہاتھ تھا قتل میں پندرہ لوگوں کا آنٹ دیزمبر آنٹارک دیزمبر انہی ساو بایاسی نہیں دیتوی انتخت تک میں یہ مقدمہ میں باوتشے کا وکیل ایروین کنھائی جو ہے یہ فیصلہ سنانے کے بعد کہا ہے کہ یہ فرشت آنٹیکن کرے گا اس کے خلاف وہ جائے گا اور ایسا بھی ہوا ہے پیشتر کنھائی جب یہ فیصلہ سنانے گیا تو کہا تھا کہ ایسا ہوگا لیکن بات میں شرنالسطن سے کہا کہ وہ ایسا نہیں کرنے والے ہیں اور بھروپ میں بھی نہیں جائیں گے لیکن یہ صرف یہ جو شرنالسطن تھا ان لوگوں کو بھرمانے کے لیے کہا گیا تھا اور بات میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ فرشت آنٹیکن ہوا ہے اور ممکن لوگ بھروپ میں جائیں گے ویسے دیسی بہت شکہ یہ فرور دیلنگ جو ہے یہ سرسہ جو انہیں سنایا گیا ہے یہ انترنیچنال میڈیا تک بھی پہنچے ہیں انترنیچنال میڈیا اس کے بارے میں اپنے اخبار میں یا تلفیشن ریڈیو پر لوگ اس بارے میں بات چیت کیے ہیں یہ جو انترنیچنال بات میں یہ کیا ہے اس ایسے دیلنگ جو انترنیچنال کیا ہے کچھ بھی رویترشکا اور بھی بلغی سے hlNBE سترنبروک نیوز واقعی چیت کیے ہیں نیڈیلانسی امروپ نوس بریت سے بی 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 سی رتل اسو شییدت پرس اور بھی جمیکی آپسور فرمائے بات چیت کیے ہیں بہتلانسے ساکن یہ اس ماملے پر بھی اپنا آواز اٹھائی ہے اور بہتلانسے ساکن سورینام دیس کا منسٹری فان بہتلانسے ساکن کہتے ہیں کہ یہ سب جو اروپیسے لندن ہے EU لندن ہے اور امریکہ جو اس ماملے میں اپنا آواز اٹھائی ہے یا کچھ کہے ہیں لوگ یہ accept نہیں کریں گے دیپلوماتی کا نوتا کے سر یہ یہ دیشوں کو یہ اطلاق کیا گیا ہے اور یہ بہتلانسے ساکن کا کہنا ہے کہ یہ دخل دینا ہے سورینام دیس کے اندرونی معاملے میں دخل دینا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایسا انترنیچنال تی ہوا ہے انترنیچنال یہ تی ہوا ہے یہ نیم کے آدھار پر کسی دیس کے اندرونی معاملے میں دخل دینا منہ ہے اور یہ لیخا ہوا ہے فی این فرینہ در ناچیز کے ہانت فیس میں اور فردراحفان وینن میں منسٹری کہتے ہیں کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے یہ آخ دیسیمبر سطرف پروسیس میں یہ آخ دیسیمبر سطرف پروسیس ایک پولیٹک پروسیس ہے فینسویلا کا جو ہندلز بلوک آلبا تیسی پہ ہے ایک ریاکشن بھی دیئے ہیں یہ دیسی بہت شکے فونس پر آخ دیسیمبر پروسیس میں لوگوں کو سعودھان کیے ہیں کہ سورینام میں آشامتی پھیلانا اور دخل دینا سورینام دیس کے اندرونی معاملہ میں یہ بلکل گلت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لوگ دیش میں آشامتی لانا چاہتے ہیں اس لیے لوگ آواز اٹھاتے ہیں پریزیدین دیسی بہت شر ایک خاص پروگرام جو ہے باکناتوری میں کہا ہے کہ آنے والے سال پچیس تاریک میں دو ہزار بیس میں ان کا نام فیر سے کانڈیڈات لیس پر آئے گا وہ اپنے آپ کو فیر سے کانڈی دے تھائرانے والے ہیں چناؤ کے واسطے وہ قدم واپس نہیں لیں گے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنا پدوی نہیں چھوڑیں گے ویسے پدوی چھوڑنے کے بعد کیا ہے دے آئینہ نیخن تک ستری اور بھی سپا پولیٹیکل پارٹی یہ سب یہ کہا ہے ایک بیان میں کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ پریزیدین دیسی بہت شر قدم واپس لیں اپنا پدوی چھوڑ دے لیکن بہت شر نے کہا ہے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے ہیں آنے والے چناؤ پچیس تاریخ میں دو ہزار بیس میں وہ پھر سے اپنے آپ کو کانڈی دے تھائرائیں گے پریزیدین دیسی بہت شر جب فیصلہ سنایا گیا ہے اہدی سمبر ستراف پروسیس میں ان دنوں میں وہ شینا میں تھے ستاتس بسوک پر تھے اور واپس سورینام دیس آنے پر برے تعداد میں لوگ یوہان آدالف پینگل لختحافن پر ان کو سواگت کیے ہیں شینا کا سرکار جو ہے ایک ہر دینکنگ سیخل یہ سب پیش کیے ہیں پریزیدین دیسی بہت شر جو شینا میں گئے ہیں اسی سلسلے میں یہ ایک ہر دینکنگ سیخل جو لوگ وہاں پر نکالے ہیں اور یہ دوستی سورینام دیس اور شینا کے لوگوں کے بیٹ جنتا کے بیس ایک ساتھ مل کر کام کرنے کو اسی سلسلے میں یہ سیخل لوگ تیار کیے ہیں پریزیدین دیسی بہت شر ستائیس تاریک سے لے کر نوفمبر کے تیس تاریک تک شینا میں تھے ستاتس بسوک پر وہاں پر انہیں دعوت ملا تھا شینا کا پریزیدین سی این پنگ کے ذریعے تو وہاں پر وہ گئے ہیں اور بہت سے ایسے اوفرین کامسٹن دستخط ہوا ہے سورینام دیس کے ساتھ نل کر کام کرنے کو اس ماملے میں یہ اہدی سمبر ستراف پروسیس کے ماملے میں کچھ ریلیخیوز اور خانیصات سیس بھی اپنا ویچار پیش کیے ہیں کومیٹی کرسٹل کے کیرکن سی سی کا اور انتر ریلیخیوز رات ان سورینام ایریس یہ سب کا ماننا ہے کہ جج نے جب فیصلہ سنایا ہے تو اسی فیصلہ کو لوگوں کو مان لینا چاہیے اور اس کا عزت کرنا اس کا قدر کرنا یہ بہت ضروری ہے سی سی کا اور ایریس بھی جنتہ کو بکار کیے ہیں فیصلہ کو قدر کرتے ہوئے دیس میں شانتی بنائے رکھنے کے لیے ایک پندرہ سال کا لڑکا شرویس کھیدو پچھلے ہفتہ ایت وار کے صبح میں ان کا دہاند ویلہ داستے ویخ میں ہوا ہے ایک حادثہ سے اب تک کے پولیس کے خوج بین سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے بے گیر اپنے باپ آپ کے اجازت سے گاڑی اپنے باپ کے گاڑی لے کر گھل سے نکلے ہیں تیسے سے گاڑی وہاں سے چلا کر گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کانٹرولک ہو دیئے ہیں اور جا کر یہ گاڑی کے ساتھ نلی میں گر گیا ہے پولیس کو جب تار کیے ہیں تو گاڑی کو لوگ ایک سلیٹ واخن یا تاکل واخن سے نلی میں سے نکالے ہیں لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا شرویس کھیدو کو اتا پتہ نہیں تھا بات میں لگ بھگ دو گھنٹے کھوچبین کرنے کے بعد اس کا لاش لوگ اسی مسے نکالے ہیں اور داکتر جو آئی ہے یہ اپنے کھوچبین کے بعد یہ بتائی ہے کہ اس کا دہان ہو گیا تھا لاش جو ہے شرویس کھیدو کا پولیس جو ہے یہ اپدکسی کے واسطے کب سے میں لیے تھے اور کھوچبین بھی اس معاملے میں ہو رہا ہے آباب کا فورشیتر برونس ویک جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹی آباب جو ہے یہ سب ایک صبح لگائی ہے پچھلے ہفتہ سنی چر کے رات میں برونس پلین پر جہاں پر بہت سے لوگ بڑے تعداد میں لوگ موجود تھے اور اس صبح میں بہت سے ایسے آبابر آباب کے لیتن جو فیہا پے میں بھرتی ہو گئے تھے یہ سب واپس اپنے پارٹی گئے ہیں ویسے برونس ویک لوگ جو ان کے پارٹی چھوڑ کر فیہا پے میں بھرتی ہوئے تھے ان لوگوں کو پکار کیے تھے واپس گھر آنے کے لیے اور ایسا ہوا ہے کچھ نام جو لیا گیا ہے لوگوں کا جو واپس آئے ہیں مگویل آباس اور کوفی آیونگ پون یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پیٹر واتر بیرہ جو پیشتر فیہا پے کے پودیوم پر فیہا پے کے منچ پر فیہا پے کے طرف سے بات کیے تھے یہ بھی واپس آباب میں چلے گئے ہیں آباب کا جو فورشیتر ہے یہ کہے ہیں کہ بہت خوش ہے کہ اتنے بڑے تعداد میں لوگ آئی تھے اس خاص یہ فرخادرنگ جو لگایا گیا ہے اس میں حصہ لینے کے لیے ویسے یہ بھی بتانے کی بات ہے کہ اس آباب کے فرخادرنگ میں پریسنین دیزی بہت اشکے بیس سال کے قید کے سزا کے بارے میں کوئی باتجیت نہیں ہوا ہے میں نے سیری فن آربیت یہ اعلان کی ہے کہ ان لوگوں کو کافی مشکلات ہوتے ہیں جب لوگوں کو کام پر لیا جاتا ہے بے گئر ویرک فرخادرنگ سے ہم بات کرتے ہیں ویدیسی لوگ فریم دلنگن کے بارے میں فریم دلنگن جو ویدیسی لوگ ہیں سورینام دیس میں جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں یا اسیل سکر جو لوگ مدد کے لیے سورینام دیس میں آئے ہیں یہ لوگ اگر یہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک ویرک فرخادرنگ بہت ضروری ہے تو لوگوں کو سعودھان کیا جاتا ہے ویرک خیفرش جو لوگوں کو کام پر لیتے ہیں ان لوگوں کو سعودھان کیا جاتا ہے کہ قانونن یہ تیہ ہے اگر کسی کو جو سورینام دیس کا ناغرک نہیں ہے فریم دلنگن جو ہے اگر ان لوگوں کو آپ کام پر رکھیں گے تو یہ بہت ضروری ہے ایک ویرک فرخادرنگ کے آنفراخ کرنا اس کا مانگ آپ کو کرنا ہے منسیری فان آربیت کے پاس اور ایسا پتا چلا ہے کہ نہیں ہوتے ہیں اس سے منسیری پر بھی کافی لوگوں کو سردرت ہوتے ہیں اس ماملے سے یہ منسیری نے اعلان کیا ہے تو لوگوں کو چتاؤں نہیں دیا گیا ہے یہ ویرک فرخادرنگ اگر کسی کو آپ کام پر لیں گے جو لوگ آسیل سکرش ہیں یا فریم دلنگن ہیں تو یہ ویرک فرخادرنگ بہت ضروری ہے اور ایسا قانونن تیہی ہے ویرک فرخادرنگ فریم دلنگن ویت میں میرے سیری آپ جو لوگ فریم دلنگن کو کام پر لیتے ہیں ان لوگوں سے گزاریس کرتے ہیں اس پر غور کرنے کو اور سورینامز آربیت سویت ہیفنگ جو ہے اس پر غور کرنے کو ای بی ایس کے فراؤد ساگ جو بھی کئی سالوں سے چل رہا ہے جہاں پر ای بی ایس کے کچھ دریکسی لیدن کو ان لوگوں پر یہ الزام تھا کہ یہ سب ای بی ایس کے پیسی کے ساتھ گھوٹالا کیے ہیں تو یہ ماملہ می بھی فیسلا سونایا گیا ہے ایکس دیرکتورن ای بی ایس کے کنیت فاسور وی دوگر اندرنیمر دکھان کانتن گرین لند ماکس شن ماکس شن اور قوانسی فرنانس افدالیگ پروکرمن بود کو کانتون ریجر آلی دای جوانس جو ہے ان لوگوں کے لیے فریس پراک کا ماں کیا ہے فریس پراک ان لوگوں کو مطلب ریہا کیا گیا ہے اور ان لوگوں کو عزت کے ساتھ لوگ گھر بھیج دیئے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ جتنا الزام ان لوگوں پر لگایا گیا تھا یہ بے بنیاد تھا ان لوگوں کے خلاف ثابوت نہیں تھا ان لوگوں کو حراست میں رکھنے کے واسطے یہ کہا گیا تھا ان لوگوں پر الزام تھا کہ 2012 سے لے کر اکتوبر 2015 تک یہ سب کچھ ایسے پیسے لوگ اجاست دیئے تھے اس کا خرچ کرنے کے لیے لگ بھک US$ 8.8181.250 اور 100.000 ایروں اس کا لوگ اجاست دیئے تھے پیسہ خرچ کرنے کے لیے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ بلکل سچ بات نہیں ہے کہ بین وجہ کے یا بے فصل میں یہ پیسہ خرچ ہوا ہے ایرون کنھائی جو ان لوگوں کا وکیل تھا یہ اپنے بیان میں کہے ہیں کہ شروعات سے یہ بتا چکے تھے کہ کوئی بنیاد نہیں تھا کوئی ثابوت نہیں تھا کہ ان کے جو کلیانتن ہیں یہ سب کوئی غلط قدم اٹھائی ہے یا پیسے کے ساتھ یہ سب گھوٹالا کیے ہیں ویسے یہ فیصلہ ہو چکا ہے شن اور فرناندس کو پچھلے مہنہ ریہا کر دیا گیا تھا اور باقی لوگوں کو اب عزت کے ساتھ بھی لوگوں کے اوپر سے یہ الزام ہٹایا گیا ہے ان لوگوں کے لئے فریس پراک کا مانگ ہوا ہے کانتون ریختر علیدہ یوہانس کے ذریعے ایک جبجس حادثہ ہوا ہے بی فیکو آفو باکا ویخ پر جہاں پر تین تالیس دریان فیر تحیار کا ریمی آسولت کا دے ہانت ہو گیا ہے آفو باکا ویخ مست فیرن سیفن تخ کی آس پاس یہ حادثہ ہوا ہے اور یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے کہ ہو سکتا ہے ابھی تک نہیں پتا کیسے کہ یہ کانٹرول جو ہے ستیوشک ہو دیئے ہیں کاری چلاتے چلاتے کانٹرولک ہو دیئے ہیں اور یہ حادثہ ہوا ہے یہ ایک ٹریکر ایک کانٹینر سے جا کر تکرایا ہے اور یہ پرشونا آوٹو کا جب ستیو در تھا دریان فیر تحیار کا ریمی آسولت اس کا دے ہانت ہو گیا ہے اس کے دے ہانت ہو جانے سے فرکیش بارو میتر اس سال کے واسے این ان سے ایپن تک ایک ہتتر پر جا کر پہنچ گیا ہے برانتویر بانت کا ایک فرخادرنگ جو تھا ایک صبح جو تھا سکھ کے شام کو اس میں کچھ ایسے ماملہ ہوا ہے کہ بانتویر بانت کا فرشیتر جو ہے یہ آنخفت کرنے والے ہیں پولیچ میں یہ ریپورٹ درج کروانے والے ہیں اور وہ اس لیے کیونکہ لوگ ان کے آگوا کرنا چاہتے تھے یہ جو فرخادرنگ لگایا گیا ہے یہ پتہ چلا ہے کہ پولیس کو وہاں پر آنا تھا اور پولیس بھی گولی چلائی ہے لوگوں کو وہاں پر شانت کرنے کے لیے برانتویر بانت کا فرشیتر جان سید اورف کو کچھ لیدن جو ہے یہ سب خیسل کرنے کی کوشش کی ان کا آگوا کرنے کی کوشش کیے ہیں کیونکہ لوگ ان کے بعد سے سہمت نہیں تھے یہ آنخفت میرے لیدن فرخادرنگ پر جو فیصلہ سنایا گیا تھا لوگ اس سے سہمت نہیں تھے اور لوگ ان کو وہاں پر اس سال میں رکھنا چاہتے تھے کہ وہاں سے وہ نہیں جائیں یہ فیصلہ لینے بگر تو پولیس کو وہاں پر آنا تھا اور یہ پتہ چلا ہے کہ گولی بھی چلایا گیا ہے اور سید اورف کہتے ہیں کہ یہ لیدن جو ہے جو لوگ ان کے آگوا کرنے کی کوشش کیے ہیں ان لوگوں پر وہ پولیس میں ریپورٹ کروانے والے ہیں تو یہ معاملہ کافی بگرد گیا تھا براند ورکا یہ فرخادرین جو ہے کافی بگرد گیا تھا کل سوک کے شام کو یہ آخری خبر آت سانتین میں شکریہ نمسکار اور خود حافظ